بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے چلتے اس ایڈوریزمنٹ کے جارے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی اسامیہ ہیں اور اس کے لئے الیجیبیلیٹی کریٹیر ہے کیا ہے اور اس کے لئے آپ لوگ انہیں اپلائی کیسے کرنی ہے اور اپلائی کی آخری تاریخ کون سی ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ اس میں بہت ساری اسامیہ ہیں اور یہ جو ہیں پرمننٹ بیسیس پی بھی اس میں بہت ساری اسامیہ ہیں اور اس کے لئے آپ لوگ انہیں آن لائن اپلائی کرنی ہے www.ntpcpk.org ویب سائٹ پہ ٹھ کرنی ہے باگی ڈیٹیل آپ لوگ کو میں نیچے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے جی نمبر آف پوسٹ یہ ہیں ایس پی ایس یا جاپ ٹائٹل اور نیچر ٹھیک ہے یعنی پرمننٹ بیسیس ہے ریگولر بیسیس ہے نیچر کا مطلب یہ جاپ ٹائٹل جاپ ٹائٹل کیا ہے ایس پی ایس یعنی گریٹ یا سکیل کیا ہے اس طرح کوالیفیکیشن ایکسپیرینس اینڈ پوسٹ ڈیویجن پوسٹ ڈیویجن یعنی کوٹا مختلف صوبائی کوٹا کی کیا کیا ہیں ٹھیک ہے اس طرح جنڈر ایج اینڈ پلیس آف پوزیشنی یہاں پہ مینچن ہے تو سب سے پہلے ہیں جی آہ چودہ آسامیاں ہیں اوپن میرٹ پہ ٹھیک ہے آہ منیجر ٹریجرر ایس پی ایس سکسٹین کی جاب ہے آن پیرمننٹ بیسیز پہ ٹھیک ہے اور پی جو ہیں ستا سٹھ ہزار اکسو پچاس ٹھیک ہے اور اس کی یہ کوالیفیکیشن اس کے لیے ماسٹر فرام ایچی سی ریکنائز یونیورسٹی ایکسپیرینس ایک سال کا ریکوائی ہے ازاد جمع کشمیر سے ایک گلگر بلدستان سے ایک بلدستان سے ایک کی پی سے ایک پنجاب سے چھیں سن سے تین اور فاٹہ سے ایک ہی یہ تمام یہ اسامیاں ہیں ٹھیک ہے سبائی کوٹا یعنی پوسٹ ڈیویجن جنڈر اس کے لیے میرے فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایج نیمٹ اس کے لیے اکیس سے اٹھتیس سال ہے اور پاکستان میں کہیں بھی آپ لوگ کو تحنات کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے دوزئے چھبیس اسامیاں منیجر ٹریف کی سپی سففٹین کی جاب ہے آن پرمنٹ بیسی ستاسٹھ ایک سو پچاس یا ستاون ازار ایک سو ستاسٹھ ازار ایک سو پچاس جو ہیں پے ہوگی ٹھیک ہے باقی ماسٹر ڈگری فرام اچھا سیکھ رکنائز یونیورسٹی ایک سال کا ایکسپیرینس جی بی سی دو ازاد جمود کشمیر سے دو گیل بلوچستان سے دو کی پی سی تین پنجاب سے گیارہ اور سین سے چار اور فاتہ سے دو رسکلی میلہ فیمل دو نہیں اپلائی کر سکتے ہیں ایک کیسے اٹھتی سال تک ایج دیمیٹ اور پلیس آف پوزیشنگ این ایو ایر این پاکستان اس طرح نیچے آتے جائیں تو منیجر پینشن منیجر ٹرانسفر ٹرانس میشن اس طرح ڈیویزن ڈیویزنل اکاونٹنٹ ریکاوری آفیسر پرکویرمنٹ آفیسر اسی طرح نیچے آتے جائیں تو بہت ساری ہے سامنے ریکرویٹمنٹ پینل ہیڈ فیلڈ انسپیکٹر اسیسٹنٹ فورمن اسی طرح جونیور انجینئر میکینکس انجینئر سیول جونیور انجینئر الیکٹریکل اور اسی طرح فیلڈ سپرٹیننٹ اس کی دو سو ستا سٹ دو سو چیترہ سامیہ ہیں اس کی ٹھیک ہے ٹو سیونٹی سکس ٹھیک ہے فیلڈ سپرٹیننٹ کی ٹھیک ہے اسٹینو گرافر کی بیس سامیہ ہیں یو ڈی سی کی جو ہیں اپر ڈیویزنل اکلر کی فورٹی تری سامیہ ہیں سٹور انچارج کی نائیٹی تری کنزیومر کیر آفیسر چیانسی اسامیہ ایک سو اٹھتیس اسامیہ ٹیلی فون اپریٹر کی ٹریکر کی آٹھ سو باون اسامیہ پانسو آٹھ اسیسنل سپرٹیننٹ کی اسامیہ ہیں ایک سو پچپن سیکیورٹی سرجنٹ کی ہے اور تین سو اٹھتیس جو ہے ڈرائیور کی اسامیہ ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے لئے اپلائی کی آخری تحریف جو ہیں وہ تیس اپریل ہیں ٹھیک ہے دوہزار تیس تیس اپریل دوہزار تیس سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے www.ntpcpk.org ویب سائر پہ آپ لوگوں نے جا کے اپلائی کر لینی ہے ٹھیک ہے اپلائی جو ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ ان لائن کرنی ہے ان لائن اپلائی کے دوران آپ لوگ کو ایچ آلان ملے گا جو کہ آپ لوگوں نے چھین سو چالیس روپے جمع کرنے ہیں وہ آپ لوگ جو ہیں ایٹی ایم کی طرح یا انٹرنیٹ بینکنگ کی طرح یا موبائل بینکنگ یا جیس کے ایزی پیسہ یا ون لنک ون بینک کی طرح آپ لوگ نے یہ پیسے جمع کرنے ہیں ٹھیک ہے تین دن ٹیسٹ یا امتحان سے پہلے تین دن پہلے آپ لوگ کو ایمیل کی طرح اطلاع کی جائے گی کہ آپ لوگ کا ٹیسٹ اس دن ہے تو ایمیل کو آپ لوگ نے ریگلرلی چیک کرنا ہوگا ٹھیک ہے ٹی اے ڈی اے جب آپ لوگ کو انٹروی یا ٹیسٹ لے آئیں گے آپ لوگ کو نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے اس کے لئے جو ہیں معذور اور اقلیتی جو کوٹا ہے وہ پانچ فیصد ہیں تو معذور اور اقلیت جو ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ لوگ کو سب کچھ کے لئے لیے سمجھا گیا ہوگا پھر بھی کسی کوئی کنفیزن ہو تو کمنٹس باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں میں ریپلائی کروں گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ